ویلکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل ہوک کی اپیسوڈ 29 تو لاسٹ اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ آخر کس طرح سے زیان کو اس کے کیے کی سزا ملے گی اور بلکل کیا ادھر جعفر وہ حیاء کو اپنا پائے گا اور اس سے اس کو محبت ہو جائے گی یا پھر نہیں اور اسی کے ساتھ ادھر محمونہ کیا پچھتائے گی دوستو تمام تر چیزیں ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو آزمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ادھر جعفر اب بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے وہ یہاں تک کہ حیاء سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ حیاء نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچی ہے اسی وجہ سے وہ اس سے بہت ہی زیادہ ناراض ہو جاتا ہے جبکہ ادھر حیاء منانے کی برپور کوشش کرتی ہے اور وہ کی طبیعت خراب کی وجہ سے اس کی خوب خدمتیں بھی کرے گی ہاں تک کہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ آخر کار وہ اپنی محبت ادھر جعفر کے دل میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی ادھر صدف کے ساتھ لیکن وہ اس رشتے سے بلکل بھی خوش نہیں ہوگا اور وہ یہی کہے گا کہ آج بھی میرے دل میں حیاء ہی ہے اور میں اسی کو ہی چاہتا ہوں اس پر کہ ادھر صدف کو بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے اور اسے اس بات کے لئے بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس نے یہ فیصلہ کر کے ادھر زیان کو اپنایا خیر پھر بھی وہ اپنی کوششوں میں مبتلا رہتی ہے ادھر زیان کو یہی یقین دلا رہی ہوتی ہے کہ وہ ادھر حیاء کو بھلا دے کیونکہ اسی میں ہی بہتری ہے اور اپنی مستقبل اور اپنی زندگی کے حوالے سے سوچے کہ اگر وہ حیاء کو حاصل کرے گا تو صرف اور صرف اس کو نقصانات کا ہی سامنا کرنا پڑے گا خیر پھر مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر جعفر کا رویہ بدل جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی امی بھی اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تمہیں بہتر رویہ کرنا پڑے گا جس کے بعد پھر کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ادھر آپ یہی دیکھیں گے کہ ہیاء کے گھر خوش خبری ہو جاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے جس پر کہ ادھر جعفر کو بہت زیادہ دلی خوشی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے لیکن ادھر محمونہ کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے اسے یہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب کی اس گھر میں اہمیت بہت ہی کم ہو چکی ہے یہاں تک کہ بہت ہی جلد ایسا اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جعفر اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دے گا اس پر کہ وہ خوب غصے کا بھی اظہار کر رہی ہوتی ہے لیکن جعفر بار بار سمجھا رہا ہوتا ہے پھر بھی ادھر محمونہ کو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی وہ تو ادھر ریشم کی باتوں میں آ جاتی ہے مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر جعفر کو بھی یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ادھر ریشم وہ بلکل بھی ہیا کا اچھا نہیں چاہتی کی وجہ سے وہ بہت ہی جلد ریشم کی بھی شادی کر دے گا اور پھر اسی طرح سے پھر میں آپ یہی دیکھیں گے کہ ادھر ہیا اپنی کوششوں کی وجہ سے سب گھر والوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی ہاں تک کہ سب گھر والوں نے تمام ترمازی کی پرانی باتوں کو بلا بھی دیا ہوگا لیکن پھر ادھر محمونہ کی یہی چال ہوگی اور یہی سازش ہوگی کسی نہ کسی طریقے سے وہ ادھر لاکھ نقصان پہنچا سکے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے ادھر جعفر جب خود دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ برداشت نہیں کر پاتا جس کے بعد ادھر محمونہ غصے سے باہر جا رہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے حاصل پیش آ جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہتی تو پھر ادھر آخر کار جعفر ہی آیا کے ساتھ خوشی رہنے لگتا ہے جبکہ ادھر زیان وہ بھی وقت کے ساتھ ادھر جاتا ہے اور اسے بھی محبت ہو جاتی ہے صدف سے فرنڈز اس طرح سے اس ڈرامے کے اختتام ہوگا ہمید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے اینجوائیت کیا ہے